پاکستان میں پرتکال کے سفال کھانے کا ویزا سیکشن ایک سال سے بعد ہے جس کی وجہ سے پاکستانی فیملیز کو شدیر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے انہوں نے پرتکال اور پاکستان کے عالی حکام سے ویزا سیکشن کو بہال کرنے کی اپلیل کی ہے ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ بھی بلایا سکیجئے ہم پرتکال میں مقیم پاکستانی کمیونٹی پرتکال کے دفترے خارجہ سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ پاکستان میں موجود اپنی امبیسی کا کانسلر سیکشن انسانی حقوق کی این مطابق فوری بہال کریں میں گورنمنٹ آف پرتکال، پرینڈیٹ آف پرتکال، پرائم میسر آف پرتکال، سٹیٹ سیکٹریز ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اسلام آباد میں آپ کی امبیسی کے ویزا سیکشن کو فوری طور پر بہال کیا جائے تاکہ یہ سب لوگ اپنی فیملیز کو پرتکال میں نہ سکیں پاکستان میں پرتکال ویزا سیکشن باندھ ہے میری پرتکال پرائیز بینڈ پریسٹر سے بجاہ ہے کہ پاکستان میں ویزا سیکشن کو اوپن کیا جائے جس کی وجہ سے میں اپنی فیملی کو مل سکوں اور اپنی فیملی کو بلاؤ سکوں پاکستان میں پرتکال امبیسی کے کام نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے بچوں کے ویزے پاکستان سے نہیں لگ رہے اور میری گورنمنٹ آف پرتکال سے یہ اپیل ہے کہ وہ جلد از جلد پاکستان میں پرتکال امبیسی کو اوپن کریں تاکہ ہمارے بچوں کے ویزے ادھر سے لگیں اور وہ ادھر پرتکال میں آئیں پاکستان گورنمنٹ سے اور پرتکال گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ پاکستان میں موجود پرتکال امبیسی کو کھولا جائے یہاں پر مقیم پاکستانیوں کے پاس امیگریشن کے اپروول لیکٹرز موجود ہیں اور یہ لوگ اپنی فیملیز کو یہاں پر پرتکال میں لانا چاہتے ہیں پرتکال میں موجود لاکھوں ماہوں کا معاملہ ہے لیں کہ بچے وہاں پر پاکستان میں ہیں وہ یہاں پر اپنے ہزبین کے ساتھ رہے ہیں یا کام کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں تو ان کے بچے وہاں پر بسے ہوئے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں اور بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اپنے بچوں کو اپنے بانس بنا سکیں میرے پاس میرے فادر کا پروپل لیٹر ہے سنجھ جولائی سے میرے بانس ہے اور میرے فادر کو کافی دفعہ وہ گئے ہیں امبیسی میں وہ امبیسی پلوس ہے وہاں پہ تو میں آل اف دون سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز اس کو فردر دیکھا جائے اور امبیسی کو اپن کیا جائے تاکہ کمیونٹی کو ہلپ ہو سکے